اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک تھاک ہوں آن میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چکن تکہ سموسے کی ریسپی جو کہ بہت ہی زبردست ہے اس رمضان جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو یہ سپیشل ریسپی ضرور ٹرائے کروائیں آن میں آپ کو یہ ریسپی بلکل ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ کس طرح ہم گھر میں جو ہے وہ حلوائیوں کی طرح زبردست سموسے ریڈی کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس ریسپی کو ایڈ تک دیکھئے گا اس کا کوئی بھی بار بھی سپت کیجئے گا چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح یہاں پہ جو ہے وہ میں نے پانچ سو گرام بونس چکن لے لیا ہے میں نے چکن تھائی یوز کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے ورٹی سپون ادرک اور ورٹی سپون جو ہے وہ لسن کا ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ورٹی سپون جو ہے وہ میں سالٹ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون زیرا اور ورٹی سپون جو ہے وہ رٹ چلی اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر دھنیا ڈالیں گے اور پیچھ جو ہے وہ آپ اجوائیں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی برینڈ کا آپ تکہ مسالہ لے لیں وہ ورٹی بل سپون میں تکہ مسالہ یوز کرنی ہوں اور دو ٹیبر سپون جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر دہی یوز کرنا ہے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو تیسے چار گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور میں نے کیونکہ ابھی ہی بنانا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا ریسٹ دوں گی کور کر کے جب تک جو ہے وہ ہمارا چکن کو ریسٹ آ جاتا ہے تو اب ہم جو ہے وہ اپنے سموسے کی ڈو ریڈی کر لیتے ہیں دو کم میں نے میدہ لیا ہے ون ٹی سپون سالٹ ون بائی فور کب جو ہے وہ اس کے اندر گھی جائے گا اور ون ٹی سپون جو ہے وہ اجوائیں ڈالیں گے تو آپ نے آئل بالکل یوز نہیں کرنا آپ نے صرف گھی یوز کرنا ہے گھی سے ہی جو ہے وہ آپ کے سموسے بہت زیادہ کرنچی خستہ بنیں گے اور ابھی جو ہے وہ آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے اور جس طرح یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے نا دونوں ہاتھوں سے میں اس طرح مل رہی ہوں آپ نے میدے کو یہ ضرور کرنا ہے یہ پوائنٹ آپ نے میس نہیں کرنا اسی سے ہی آپ کے جو ہے وہ سموسے خستہ بنیں گے آپ نے یہ دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے اور جب یہ ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے ایسے اٹھانا ہے میدہ اور اس کو اپنی مٹھی میں بند کر کے یہ کھولیں گے دیکھیں یہ میدہ کٹھا ہو رہا ہے یہ اس کی یہ پہچان ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سموسے جو ہے وہ بہت اچھے اور خستہ بنیں گے آپ اگر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو ابھی جو ہے وہ میں نے ایک کپ پانی لے لیا ہے اور میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کو گونوں گی آپ نے پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے یہ دو جو ہے وہ عام روٹی کی طرح جو ہے وہ سافٹ دو نہیں بنانی ہے ہم نے اس دو کو سخت رکھنا ہے جیسے پف پیسٹری کی دو ہوتی ہے نا سخسی ویسے ہی آپ نے رکھنا ہے تو اس لئے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کو گوند رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری جو ہے وہ دو کتنی سخت ہے میرا ایک کپ پانی یوز ہوا ہے اور آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ دو کتنی زیادہ سخت ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکیاں دینی ہے یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ جتنا اچھی طرح سے آپ کو دو کو مکیاں دیں گے اتنے ہی جو ہے وہ دو آپ کی اچھی ہوگی اور آپ کے سموز سے اچھے بنے گے ہماری دو ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم 30 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو جب تک جو ہے وہ اس کو 30 منٹ سوتے ہیں تو اب ہم اپنا چکن ریڈی کر لیتے ہیں میں نے دو ٹیبر سپون آئل لیا اس سے زیادہ آئل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور جو ہم نے چکن مرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے سارے کا سارا ہم نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اور ہم نے پہلے اس کو ایک دفعہ پکنے دینا ہے جب یہ ایک دفعہ پکنا شروع ہو جائے گا تب آپ نے فلیم دم والی کر لینی ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تو دہی پانی اپنا چھوڑے گا تو اسی کے اندر یہ گلے گا ہمیں اس میں کوئی ایکسٹرائی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی جو ہے وہ میں اس کو کور کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھ رہی ہیں 15 سے 20 منٹ کے بعد دیکھیں کہ ہمارا چکن گل چکا ہے اور ابھی سٹیل پانی ہے تھوڑا سا ہم پانی کو اور ڈرائی کریں گے جب یہ پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا مکمل ڈرائی نہیں کرنا ہے تو تھوڑا سا پانی جب ڈرائی ہو جائے گا تو اس پوائنٹ پہ میں اس کے اندر جو ہے وہ ہاف شملہ مرچ ڈال رہی ہوں میرے پاس اورنج کلر کی ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں گرین والی ریڈ والی کوئی بھی ہو آپ نے ہاف وہ ڈال لینی ہے اور اس کو آپ نے تیر سے چار منٹ کے لئے پکانا ہے تاکہ ہماری جو شملہ مرچ ہے وہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری شملہ مرچ جو ہے وہ سافٹ ہو چکی ہے اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی آپ نے چولہ بند کر دینا ہے فلیم آف کر دینی ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ فلیم آف ہے اور ابھی آپ نے اس کے اندر ایک بڑے سائز کا پیاز اور اس کے اندر تیر سے چار ہری مرچے یہ میں نے چاپ کر کے یہ ڈالی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ فرش دھنیا وہ ڈالی ہے اور اس کو ہم نے جسٹ مکس کرنا ہے اس کو پکانا نہیں ہے اس لئے ہم نے فلیم آف کر دی ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے درمیان میں تھوڑی سی سپیس بنانی ہے کیونکہ ابھی ہم اس کو سموک دیں گے کیونکہ یہ چکنتکہ سمو سے ہیں تو سموک دینا لازمی ہے تاکہ ہمارا جو ہے وہ بالکل چکنتکہ والا ہی اس کے اندر جو ہے وہ فلیور آنا چاہیے جب ہم اس کو کھائے تو تو بس یہاں پہ میں اس کو سموک دے رہی ہوں اور جب تک یہ تھڈا ہوگا اور اس کو سموک بھی آ جائے گا تو تب تک جو ہے وہ ہم اپنے سمو سے ریڈی کرتے ہیں ہم اس کی پٹی ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ڈو کو بھی جو ہے وہ 30 منٹس ہو چکے ہیں تو اب جو ہے وہ اس کو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی سخت ہے یہ دیکھیں جیسے پف پیسٹری ہوتی ہے اس طرح یہ سخت ہے ہم نے پہلے اس کو اس طرح ایک لمبائی میں کر لینا ہے تاکہ ہم جو پیڑے بنائیں تو وہ ایکول سائز کے ہی ہو ایک ہی سائز ہو تو یہ دیکھیں جتنا آپ کی مٹھی میں آتا ہے نا بس آپ نے اس سے زیادہ پیڑا نہیں لینا یہ تقریبا 50 to 52 گرام کا ہوگا میں ابھی آپ کو سکرین پر دکھاتی ہوں اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینا یہ ایک پرفیکٹ سائز کا آپ کا سموسا ریڈی ہوگا تو آپ نے سارے کے سارے جو ہے وہ اتنے ہی ایک مٹھی میں جو ہے وہ لے کے تو آپ نے پیڑے کر لینا یہاں پہ ہمارے پیڑے ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی جو ہے وہ ہم نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ بیل لینا ہے جس طرح یہ آپ کو نظر آنا چھوٹی چھوٹی روٹی آپ نے اس طرح کی بنا کے تو آپ نے سارے کے سارے سموسوں کو اس طرح کر لینا ہے اس کے لیے آپ نے کنجوسی نہیں کرنی آپ نے جو ہے وہ میدہ ساتھ میں لگانا ہے اور اس طرح آپ نے بیلتے جانا ہے اس کو آپ نے گور روٹی بلکل نہیں بیلنی آپ نے تھوڑی سی لمبائی میں بیلنی ہے جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے نا بلکل اس طرح اور آپ نے اس طرح یہ ریڈی کر کر کے جس طرح یہ تھوڑی سی لمبائی میں ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ نے اس طرح روٹی بنا بنا کے تو ایک کے اوپر ایک رکھتے جانا ہے اور آپ نے میدے کا یوز جو ہے وہ زیادہ ہی کرنا ہے تب ہی جو ہے وہ آپ کی یہ صحیح بنے گا کیونکہ ورنہ یہ آپس میں جو ہے وہ چپکیں گے تو آپ نے اس طرح جو ہے وہ گو روٹی نہیں بنانی بس تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ اس کو لمبائی میں بیل لینا ہے اور ہماری جو ہے وہ یہ سموسے کی جو پٹیاں ہے یہ ریڈی ہو جائے یہاں پہ دیکھیں ساری کی ساری میں نے یہ پٹیاں جو ہے وہ ریڈی کر لی ہیں ایک کے اوپر ایک ابھی آپ نے جو ہے وہ پہلے درمیان میں ایک ایسے نشان لگا لینا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم جو ہے وہ دو برابر حصے میں اس کو کاٹ رہے ہیں اور درمیان میں آپ نے کٹ لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہماری ساری کی سارے سموسے کے جو ہے وہ یہ پٹی ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہم نے اس کو سموسا فولڈ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہ آپ جتنا اچھی طرح سے اس کو بیلیں گی اور خوشکہ لگائیں گے تو آپ کی پٹیاں جو ہے وہ آپس میں جڑیں گے نہیں یہ ساری کی ساری ریڈی ہو چکی ہیں تو ابھی ایک کے کر کے ہم اس کو اٹھائیں گے اور ہم جو ہے وہ اپنا سموسا ریڈی کریں گے تو سموسا کس طرح ریڈی کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے اس طرح یہ جس طرح میں نے درمیان میں انگلیاں رکھ کے نہ یہ بہت ایزی ہے بس آپ نے نو کا خیار رکھنا ہے کہ نو کا آپ کی اچھی طرح سے بننی چاہیے اور آپ نے پانی لگا لینا ہے اور اس کو ایسے پریس کر لینا ہے تو یہ جو ہے وہ ہمارے زبردست جو ہے وہ سموسا کی شیپ ہو چکی ہے ابھی ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر فیلنگ اپنی ڈالنی ہے فیلنگ آپ نے ٹو مچ نہیں ڈالنی ہے آپ نے جو ہے وہ ون ٹیبر سپون جو ہے وہ انف ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ فیلنگ ڈالیں گے تو پھر جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو وہ نکل بھی سکتی ہے تو آپ نے نیچے بھی اس طرح پانی لگا لینا ہے اور اس کو پریس کر لینا ہے تو یہ پرفیکٹ ہمارے سموسے کی شیپ اور یہ دیکھیں کہ یہ پرفیکٹ سائز کا جو ہے وہ سموسا ہمارا ریڈی ہوئی ہے ہم نے دوسری بھی پٹی ایسے ہی اٹھا لینی ہے اور آپ نے اس طرح جو ہے وہ یہ دیکھیں ایک کے بعد ایک اس کے اوپر ڈالنا ہے اپنی پٹی کو اور ہمارے جو ہے وہ یہ سموسی کی شیپ یہ بہت ایسی ہے کہ آپ کو بلکل مشکل نہیں ہوگی پہلی دفعہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لگے گا لیکن جب آپ دوسری دفعہ بنائیں گے تو بلکل بھی آپ کو ٹائم نہیں لگے گا اور اس طرح آپ نے جو ہے وہ فیلنگ کر لینی ہے اور اپنے سارے سموسے جو ہے وہ ریڈی کر لینے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے سموسے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں تو میں اس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ تیل گرم کر لیا ہے تو آپ نے پہلے ایک دفعہ تیل جو ہے وہ صحیح گرم کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ نے سموسے ڈالنے ہے تو تب آپ نے فلیم لو ٹو میڈیم رکھنی ہے اور سموسا آپ نے کبھی بھی سیدھا نہیں ڈالنا ایسے الٹا جو ہے وہ آپ نے سموسا آئل میں ڈالنا ہے اس سے آپ کی شیب بلکل بھی خراب نہیں ہوتی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ لو ٹو میڈیم پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے سموسے پکانے ہیں آپ نے کبھی بھی سموسوں کو ہائی فلیم پہ نہیں پکانا جب اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ پکنا شروع ہو جائے گی تب ہم نے جو ہے وہ اس کی سائٹ چینج کر لینی ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے جب اس کا کلر براؤن ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی بھی سموسا جو ہے وہ کھل نہیں رہا ہے پرفیکٹ جو ہے وہ ہمارے سموسے بن رہے ہیں نہ کوئی فیلنگ نہیں کر رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ زبردست جو ہے وہ ہمارے سموسے ریڈی ہو رہے ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور براؤن کریں گے اور اب ہم اس کو نکالیں گے یہ دیکھیں زبردست سموسے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو جو ہے وہ اس کی فائنل لک دکھاتی یہاں پہ ہمارے سموسے بلکل زبردست ریڈی ہو چکے ہیں یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ ہم نے یہ باہر سے لیا ہے یا گھر سے بلکہ یہ باہر سے زیادہ زبردست اور ہیلدی وے میں ہم نے گھر میں بنائے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں بھی آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاتے ہوں کہ یہ کتنے کرنچی بنے ہیں اور ٹیسٹ تو لا جواب ہی ہے یہ آپ ایک دفعہ ضرور اپنے گھر میں اس رمضان ٹرائے کریں اپنے گھر والوں کو یہ ٹریٹ دیں کہ ایک دفعہ آپ آلو کے نئی بلکہ چکنٹکہ سموسے بنائیں گے اگر آپ کے گھر میں کسی کی افتاری ہے تو میں کہتی ہوں یہ زبردست ہے آپ اپنے مینیوں میں ایٹ کریں تو امید کرتی ہوں یہ زبردستی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اپنا خیار رکھے گا اور مجھے بھی دیویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ